ہیلو دوستو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو ہمارے کروسنگ ہوتی ہیں یعنی کہ کروسنگ کے اوپر ہمارا تار کس پرکار سے لے جائے جاتا ہے اور اس کی کیا کلیرنس ہوتی ہے یعنی کہ جو ہمارا جیسے کہ اگر جیسے ہماری کوئی ندی ہے جیسے ہی اگر ہماری کوئی ندی ہے اور اس اوپر سے کوئی تار جا رہا ہے تو اس ندی کے تل کے پانی سے اس تار کی کتنی انچائی ہونی چاہیے اگر کوئی یہ راستہ ہے اس کے سائٹ کو سائٹ اوپر سے کوئی لائن کروس کر رہی ہے تو اس کی اس گراؤنڈ سے کلیرنس کتنی ہوتی ہے اگر کوئی پٹری ہے ریلوے پٹری ہے تو وہاں پر کتنی ہوگی اگر کوئی لائن ٹیلی فون لائن کو کروس کر رہی ہے تب کتنا اس کی کتنی کیا ہوگی اس کے بارے ہم سب کچھ دیکھیں گے ٹھیک ہیں دوستو تو سب سے پہلے ہم سمچھتے ہیں کہ یہاں پر ہماری crossing کتنے types کے ملے گی تو یا تو ہماری line وہ river کو cross کر رہی ہوگی یا railway line کو cross کر رہی ہوگی یا کسی road کو یا telephone line کو یا other electric overhead lines کو یعنی کہ ایک line دوسرے line کو cross کر رہی ہوگی یا پھر کسی building کو یہ دوستو most important topic ہے اور میرے حساب سے کم سے کم 70 to 80% chance ہیں کہ اس سے question ضرور آئے گا ٹھیکن دوستو تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں کہ river crossing سو دوستو ویڈیو کو پلیچ پورا دیکھیں آپ کو بہت ہی اچھے سے سمجھ بھی آئے گا ویڈیو کو آپ پلیچ پورا دیکھنا تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں river crossing کی بات کرتے ہیں تو جیسے کیا ہوتا ہے کہ اس میں چھوٹی ندیوں اور نالوں کو line کیس یہ سامان پارٹ کا مطلب ہوتا ہے normal span پر ہی کیا کر دیا جاتا ہے اسے پار کر دیا جاتا ہے پرم تو اسی اس چطے میں جب ندی کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کافی لمبا ہوتا ہے تو 12.4 میٹر لمبے دھو رے پول سنشنا دورہ ٹاور لگا کر ندی کو پار کیا جاتا ہے یعنی کہ اگر normal جیسے normal اگر normal چوڑائی کی اگر ہماری ندی ہے تو آپ ایسے normal سے cross کرا سکتے ہیں کسی line کو لیکن اگر ندی کی جو چوڑائی ہے وہ زیادہ ہے تو ہمیں وہاں پر 12.4 میٹر سے اونچے ہی پول double پول ہمیں use کرنے چاہیے ٹھیکنے دوستو یہ پھر tower جو ندی کو اور اسی کترم لوگ line کو اپنے cross کرواتے ہیں اس دست میں جل اسطر و چالک کے بیچ کے تار جو ہمارا جیسے اگر یہ ہمارا ندی ہے ٹھیکنے دوستو اور یہ جو ہماری line جا رہی ہے تو line اور جو جل کا استر ہے جیسے اگر یہ ہمارا پانی ہے اور یہ ہماری line ہے تو ان دونوں کے بیچ جل کا استر اگر ہماری یہ line کتنے 11 kv کی ہے تو کم سے کم کتنا clearance ہونا چاہیے 4.5 میٹر کا ہونا چاہیے کم استحت انتر clearance نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ اسے کم clearance نہیں ہونا چاہیے ندی کو ایسی جگہ سے پار کرانا چاہیے جہاں ندی کا جو کیا ہو کہ ہمارا پارٹ یعنی کہ جو چوڑائی ہو کم سے کم ہو line آدھار ایسی استحت میں ہونا چاہیے کہ وہ ندی کو دھارہ یا دھارہ سے بدلاؤ پرابہت نہ ہونے والے ہو یعنی کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں ایسے cross کروانا چاہیے جسے کی کیا ہو کہ اگر جو ندی کی دھارہ ہو وہ کیا کرے کہ ہمارے line کو ایسے نہ کرے تو اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھا کہ ندی کو جب ہم cross کرائیں گے کسی line کو تو کس پرکار سے کروائیں گے اور وہاں پر ہمیں clearance کتنی رکھنی ہے اب بات کرتے ہیں ہم لوگ railway crossing کی تو railway line کو پار کرتے سمیں سمبندیت railway نیم کو دھان میں رکھنا چاہیے یعنی کہ جب ہم لوگ railway line کو کوئی اپنی line electric line کو پار کرواتے ہیں تو وہاں پر جو railway کو جو rules ہوتے ہیں ان کو بھی دھیان میں رکھنا پڑتا ہے اس سمبند میں سمبندیت ادھکاری سے اس کی انمت بھی پرابت کرنی ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سا یاد رنگنا کہ جیسے کیا ہوتا ہے جیسے اگر یہ ہماری railway line ہے ٹھیک ہے دوستو یہ تو ہماری line ایسے cross کرے گی ٹھیک ہے دوستو لیکن اگر کچھ ایسی بھی position آ سکتی ہیں کہ اگر تھوڑا اسے تو یہ ہماری line maximum 30 degree کے angle پر ہی maximum 30 degree angle تک آپ cross کروا سکتے ہیں اپنی line کو اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے دوستو تو وہی اس میں point کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ شامانتہ railway line اس پر سمکون پر پار کرتی ہے لیکن ویسیس پریشتیوں میں یہ جھکاؤ 30 degree تک ہو سکتا ہے پر انتو اس کے لیے electrical inspector سے ویسیس انمتی لینی پڑتی ہے دوسرا point سمارا یہاں پر یہ ہے کہ crossing پر اس path pole اپیوگ میں لائے جاتے ہیں یعنی کہ جب ہماری کوئی line railway line کو cross کرتی تو کون سے pole steel pole use میں لائے جاتے ہیں لیکن اس کے جگہ ہم لوگ رسیسی pole بھی use کر سکتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پریاد تک ہوئے ہستا ہے یعنی کہ جیسے اگر یہ ہمارا pole تو اسٹے وائر proper اس میں اسٹے وائر دینے پڑتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسے وہ pole مجبوطی سے بنا رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ crossing پر جو line کا part ہوتا ہے اس کے سامان part کا 80% سے ادھک نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے سیمپل سا کہ جیسے اگر ہمارا جیسے line یہ ہے اور یہ pole تو اس کے بھی جو span ہے اس کا 80% span ہی ہمارا railway line کو crossing کے time ہونا چاہیے یعنی کہ بہت زیادہ span ہمارا railway line کو crossing کے time نہیں ہونا چاہیے ٹھیکنے دوستو اس کے بعد crossing پر ie rules کے انصار جو ہمارے guard wire ہوتے ہیں یا ishter wire کی ویستہ کیا ہوتی پروپر ہونی چاہیے یہاں پر چالکتار 500 kg تک کی کیا کرتے ہیں tension strength ملیب ہوس یعنی کہ اس کی strength ہو کم سے کم 500 kg تک کی ہو bearer wire کتنا ہونا چاہیے bearer wire کی جو 6 square gauge map کا ہونا چاہیے اور cross wire کتنا ہونا چاہیے وہ 10 square gauge map کا ہونا چاہیے چاہیے 7 by 10 square gauge map سے کم gi ھیکنے تار کے نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ یہاں پر bearer wire کی بات کریں چاہیے ہم cross تار کی بات کریں یا take wire یعنی کہ stay wire کی بات کریں یہ آپ کو تھوڑا دھیان میں رکھنا ہوگا اور اس trend کتنی ہوتی ہے جو سامرت کتنی ہوتی ہے کم سے کم نہیں چاہیے اس کے بعد بات کرتے ہیں line پر چالک میں کوئی جوڑ نہیں ہونا چاہیے یعنی بیچ میں جیسے اگر line cross کر رہے ہیں یہاں نہیں آپ کو کوئی جوڑ دے سکتے ہے اس کے بعد ریلوے بھون اس کی ستھت یعنی کہ جو کلیرنس ہے بھوسکو بھی آپ دھیان میں رکھنا پڑے گا اس کے بعد یہ table ہے جو کہ آپ normal دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہیں یہ ایک ساتھ دے دی گئی ہے تو آپ کو کتنا اس میں کلیرنس وغیرہ یہ سب ڈیشٹنس رہے گئے یہ سارا دیا گئے اس کے بعد ہم بات کرتے یہ پوائنٹ ہے کہ ریلوے لائن کو گارڈننگ کے لئے تین یا پانچ بیرر وائر ایک رچھن انپرست باویوک پر استحابیت کیا جاتے ہیں ان پر آٹ سکوائر گیج لیشنگ اپنی تو پڑھی لیا ہو گا لائے اب یہ سمجھ دیکھ یہ آپ کی لائن ہے اور اس نے کیا 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 ہے یہ ریلوے لائن اور یہ جو کر رہی اور یہ جو اس میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھو ہماری پروپر لائن جا رہی لیکن اس کی سرچھا کیلئے یہ نیچے بھی تار بند دی ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہ ہماری لیسنگ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آپ نے ایسے کر دیکھیں ہوتے نا اسے ہم لوگ بولتے ہیں کیا لیسنگ اس کی ماپ کیا ہوتی ہے یہ تھری فیس لائن کے بارے میں بتائے گئے یہ پر اگر تھری فیس لائن ہے یہ کتنے ون فیس ٹو فیس اور تھری فیس تو اب دیکھو ان کے گارڈ بھائی دیکھو تو اس والے تار کے رچھن کے لیے دو تار لائے گئے اس کے لئے ایک سنگل تار اس کے لئے بھی دبل تار اور اس کے بیچ میں یہ جو تار ہی ہی لیسنگ اور ان دونوں لیسنگ یہ دیکھیں یہ یہ لیسنگ وائر بولتے اور ان بھی لیسنگ وائر کے بیچ کی ویدوری کتنی 610 ایم ہونے چاہیے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں بنا آسانی سے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہمارا روڈ کروس کرے گی اگر ہماری سڑک سڑک کو پار کرے گی ہماری ریلو لین تب کیا ہوگا سڑک پار کرتے سمجھ سڑک کے ساتھ لائن ہونے کی سی روپ لائن کے نیچے گارڈنی کی کی سڑک کی جاتی اس کے لئے رکھ انپرست باؤ پر نائن سکوائر گیج کے دو جی آئی لگایا جاتے ہیں ان پر دس سکوائر گیج کی تار کی لیسنگ دی جاتی لیسنگ تم نے بتا تھا نا یہ جو ہی ہم لیسنگ بولتے ہیں جیسے سیمپل سا ہوتا میٹر پر تار اس پر تین میٹر دوری پر ہونے چاہیے سڑک کراس یہ تو ادھکتہ م پار کتنا ہونے چاہیے م چاہیے م چاہیے لائن سڑک 67 میٹر سڑک سمکون پر پار کچھ چاہیے یعنی جب لائن ہے وہ بھی ہماری سڑک 90 ڈگری تک ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد کیا ہے کہ سڑک اب یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جب لائن ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کا کلیرنس وغیرہ کتنا رہتا ہے تو دیکھو سڑک پار کرتے سمائے سڑک چلتے سمائے یہ میں نے جب آئی رولز بتایا تھے تب بھی بتایا تھا تو یہاں پر دیکھو یہاں پر دو سو پچاس بولٹ کی ہے تو آپ کو کلیرنس اتنا رکھنا ہوگا اگر دو سو پچاس سے ساٹھ تک تب آپ کلیرنس اتنا رکھ سکتے ہیں اگر 11 کے بھی کلیرنس تو آپ اتنا رکھ سکتے ہیں اور 33 کے بھی کیا تو سکس پوائنٹ سکس پوائنٹ سکس پوائنٹ اس سے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس میں کیا ہے کہ ایسا بھی کرنا چاہیے کہ اسے داکہ گاڑیوں کے آنے جانے کی رکاور نہ ہو یعنی کہ گاڑی ہیں یہ دیکھو یہ آپ ڈائیگرام تھوڑا ساتھ رہے ہوں گے دیکھو یہ یہ تین ہمارے انسولیٹر ہیں یہ آپ دیکھئے یہ کیا ہے یہ تو ہمارے تین تار ہیں ٹھیک ہے دوستو آپ نے دیکھا یہ تو ہمارے تین مین لائن اس کے بعد آپ یہ نیچے دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے اسے ہم لوگ بولتے ہیں لیسنگ وائر اور یہ جو وائر ہے اسے ہم لوگ بولتے ہیں جس پر بندہ ہو نا یہ اس پہ اسے ہم لوگ بولتے ہیں گارڈ وائر کیا بولتے ہیں گارڈ وائر اور یہ جو ایسے کر کے بندہ اسے ہم لوگ بولتے ہیں لیسنگ وائر اور یہ جو ہے اسے ہم لوگ بولتے ہیں اسٹے وائر ٹھیک ہے دوستو اور یہ ہمارے پولس ہیں تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ لیسنگ وائر کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس کا ملپ کتنے تو اتنے سکوار گیج مارک پہ ہوتا ہے بس اتنا آپ یاد رکھتے ہیں اتنا ایناف ہے اس کے بات ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جب ہماری telecommunication line کو ہماری overhead line cross کرتی ہے تب کیسے کیا اس میں clearance وغیرہ دینا پڑتا ہے تو telephone line جو ہماری کیا ہوتی کہ telephone lineوں کو پار کرتے دنے سمجھ سمبندیت عدکاریوں سے ہمیں کیا لینی پڑتی ہے انمتی لینی پڑتی ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے اسے radio interference جو آپ نے نام سنوگا یہ آ جاتا ہے چونکہ اس شکتی line telecommunication line پر وولتہ پریڈیت کرتی ہوئی میں نے بتایا نا کہ جب ہماری کیا ہوتی کہ جب اس line پہ current flow ہوگا تو اس کے پیس چار درپ کیا بنتا ہے magnetic field بنتا ہے اور اس magnetic یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ کوئی نیچے line ہے telephone line ہے تو اس پہ بھی کیا کرے گا انڈیو ایم اپ بنا دے گا اور اسے کیا ہوتا ہے interference آ جاتا ہے جسے ہم ریڈیو interference بھی بولتے ہیں اس نام سے بھی جانتے ہیں یہ استھت کا نردہ اور بھی مہتوپونہ ہے line کے بھو یہ ہو جیت ہے یعنی کہ short circuit to earth ہو جانے کی اس چیت میں بھی telecommunication line پر چار سو تیس سے ادھیک کی وولتہ پریڈیت کی اس چیت نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ اگر ہماری line کیا ہو جائے short circuit to earth ہو جائے تو وہاں پر بھی اگر telecommunication line پر چار سو تیس وولت سے ادھیک کی وولتہ پریڈیت نہیں ہونی چاہیے اب یہاں پر آپ diagram سیمپل سا دیکھیں وہی ہے دیکھو سیمپل سا دیکھو یہ ہماری کیا ہے کی main line ہماری گئی ہے اور یہ ہماری telecommunication کے line کے پولٹس ہیں اب اس میں بھی دیکھو یہ دے دیا گیا کہ آپ اس میں کیا ہے دیکھو یہ سیم ویسے ہی ہے دیکھو یہ ہماری کیا ہے یہ اسٹے یہ take wire دے دیا گیا ہے اور اس کے نیچے کیا کر دیا گیا یہ پانچ wire دے دیا گیا ہے ٹھیکن دوسرے تو اس طریقے سے اور اس کے نیچے بھی کیا لگا دیا گیا ہم لوگ لیسنگ وغیرہ لگا دی ہیں تو اس سیم جیسے ہم نے بتایا تھا اس میں بتایا اس میں بتایا تو یہ سارے سارے ویسے ہی ہیں بس آپ نے ایک ڈائیگرام کو سمجھ لیا گیا تو بھائی اب اس میں بھی دکھ ہو گئی ہے کہ اس میں کتنا بھائی انگل ویسے تو آپ کو 90 ڈگری پہ کرس کرنا چاہیے لیکن اگر ویسے بھی انگل کے گھر بات آتا ہے تو کتنے لے سکتے ہیں تو میکجم یہاں پر بھی 60 سے کم ہو شکتا ہے ٹھیکنے دوسرے اس کے لیے ویسے سنتی ہی پرابت کرنی ہوتی ہے ٹیلی فون لائنوں کو سیرو پر لائن کے نکرتوں میں جو اردت اور دوری ہے وہ کتنی ہوتی ہے نو سو پندرہ ایم ایم سے کیونکہ کم نہیں ہونی چاہیے ٹیلی فون لائن کے اوپر بھی گارڈننگ کی وزتہ کی جاتے ہیں اس کے لیے تین یا چار بیرر وائر لیسنگ کی وزتہ کی جاتے ہیں جس کی پرس پر دوری ٹیلی فون لائن سے کے اوپر نکرت 610 ایم یعنی کہ ایک دسملہ 8 میٹر پر کی جاتی ہے ٹیلی فون لائن کی ہے تو یہاں پر ان کے بیچ کی دوری اور یہ ہماری پاور لائن تو اس کے بیچ کی دوری امریکیت میں 1.8 میٹر سے کم تو انہی نشی لگ بڑک اب بات کرتے ہیں کہ جب ہماری کوئی ایک لائن دوسری لائن کو پار کرتی ہے تب کیا ہوتا ہے تو اس میں دیکھئے کہ کراسنگ فور آدھر الیکٹرک لائن یعنی کہ لائن کے لیے ایسی بھی اس تھی تھی آتی جس سے کہ اسے اپنے سے کم یا اپنے ایسی حتیت میں جہاں پر لو وولٹیج لائن کا پار کرنا ہوتا ہے وہاں پر لائن اس کے لے جائے جاتی ہے اور جہاں پر برابر وولٹہ وہاں پر کسی کو بھی اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے پرند اچھ وولٹہ کا لائن پار کرنے کے لئے وہاں پر نم وولٹہ کو نیچے سے لے جائے جاتا ہے دونوں لائنوں کے بیچ رچھن ویوستہ عوشہ دینی ہوتی ہے دونوں لائن کے بیچ کا نیونتم دوری بھی نیوانسار ہوتا ہے اس کے اترکت بھوم سے نیونتم گراؤنڈ کلیرنس بھی کیا ہوتا ہے وہ رکھنا پڑتا ہے یا تھا سمبھو لائنے سمپون پاس کی استطور مانی جائنے چاہیے بھوم سے نیونتم دوری جو ہے وہ گراؤنڈ کلیرنس وہ ہم نے آئی رول 77 میں تو پڑھی لیا اگر دوسروں اگر آپ نے آئی رولز نہیں پڑھے تو میں نے آئی رولز 28 سے لے کر 95 تک سارے کے سارے میں نے تین ویڈیوز دیں آپ جائیے پلیلیش بنی ہوئی ہے چینل پر جائیے وہاں پر سارے کے سارے آپ کو آئی رولز مل جائیں گے ایک ایک اور بہت ہی اچھے سی نوٹ فارم میں وہاں پر آپ سارے کے سارے دیکھ لیجئے اس کے بعد اب ہمارا آتا ہے کہ جب ہماری بھومن کو کروس کرتی ہے یعنی کہ کسی بھی بیلڈنگ کو اگر ہماری لائن کروس کرتی تو وہاں پر وہاں دیکھوئی تو یہ بھی سارے کے سارے میں میں نے اس میں بتا دیکھئے اگر ہماری چھت ایسی ہے کیسی یہ ایسی ہے یہ پھر چھت ہماری سے فلائٹ ہے تو کتنا کا کلیرنس ہونا چاہیے ورٹیکل کلیرنس کتنا ہوتا ہے اور ہوریجونٹل کلیرنس کتنا ہوتا یہ سارے میں نے آئی رولز میں بتا دیا ہے وہ دیکھوئی اس میں بتا دیا ہے کہ آئی رول سیونٹی نائن اور ایٹی میں لائن کا پالن کرنا چاہیے ویسے ویدود لائنوں کو بھون کے اوپر آس پاس گجارنے کیلئے ویسے ویوستہ کرنی پڑتی ہے یا سمبول لائن کو پکے ماہ کانوں کو اوپر سے نہیں گجارنا چاہیے بھونوں میں آس پاس کے ویدود لائن کو گجارتے ہیں اسے آئی رول سیونٹی نائن تا تھا آئی رولز ایٹی کا پالن کرنا چاہیے ویسے آپ ایک جب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی ٹیبل بنی ہوئی ہے کتنا آپ کو رکھنا پڑتا ہے تو اگر ورٹیکل کلیرنس کی بات کریں اگر ورٹیکل کلیرنس کی بات کریں تو 3.6 میٹر اور اس میں کتنا 1.25 میٹر اس طریقے سے آپ 33 کے بھی اور 33 کے بھی اوپر کا بھی دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے جو موسٹ ایمپورٹن ٹاپک کروسنگ یعنی کہ جب ہماری کوئی لائن کسی بیلدنگ کسی ندی کسی روڈ کسی ٹیلی کمیشن لائن یہ کسی دوسرے لائن کو کرتی تو کیا کیا سرتیں ہوتی اس میں کیا کیا پوائنٹس ہوتیں آپ یہ ڈائیگرام کو بھی میں نے بہت اچھے سے بتانے کی تو دوسرہ اگر یہ ویڈیوز آپ کو تھوڑے سے بھی ہیلپ لگیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسٹے ٹیونڈ رہی ہے ہمارے چینل پر ہمارے ساتھ بھی کیونکہ ہم آپ کو ہر ایک سبجیکٹ کو بہت اچھے سے کمپلیٹ کر رہا ہوں گے تو ابھی آئے ہماری سبجیکٹ چینل ہے ویسے اس چینل پر سیکنڈ سیم پور سیم اور سکس سیم کے انہار ایک ٹاپک کو جو ہارڈ ہیں ان سب کو بہت اچھی طریقے سے سمجھانے کی پوری کوسس کی جائے گی اور کی جا رہی ہے تو دوستو اگر آپ کو دوباز کر رہا ہوں کہ اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو سیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کروائیے تو دنگی دوستو